ایک باپ اپنے بیٹے کے بیٹے سے کہتا ہے تربیت کرتا ہے اور تربیت میں اسے نصیحتیں کرتا ہے تو نصیحت میں کہتا ہے بیابنیہ اقم اسفلا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْمُورِ یہ ہے اللہ کے فرما بردار بِقْ خرانوں کی زندگی کا نقشہ کہ وہ اپنی اولاد کو اس کام کے لئے کیسے تیار کرتے ہیں کہنے لگے اے میرے دل کے ٹکڑے اقم اسفلا نماز قیم لکھنا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تُو اچھائی کو فروغ دینا نیکی کی باتیں کرنا سچائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور ساتھ یہ بھی فرمایا یہ آسان کام بھی نہیں ہے اور پھر خاص اس دور میں میرے عزیزو جہاں لوگوں کے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی ہی برائی بن جائے تو وہاں خیر کا علم مردار بننا اور برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا بڑے دل گردے کی بات ہے بڑے ہمت کی بات ہے اس لئے کہ اب برائی ایسی ہے اس پہ فخر کیا جا رہا ہے وہ اسٹیٹس بن چکی ہے وہ ترقی کا نشان بن چکی ہے وہ روشن خیالی کی علامت بن چکی ہے فرما بیٹے برائی اسے روکنا اچھائی طرف بلانا لیکن ہے بڑے ہمت کا کام بڑے ہمت کا کام تو میرے عزیزو مسلمانوں کی مدد اور نسرت عزت اور کامیابی کا تعلق اسی سے تھا کہ مسلمان اسلام کا تھا اور مسلمان اسلام کو اپنا سمجھتا تھا اور اس کے تحفظ کے لئے کھڑا ہوا کرتا تھا پھر اللہ کی مدد اور نسرت بھی آیا کرتی تھی مدد اور نسرت